موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پنڈی ٹوے کے ساتھ آپ کا مزبان افتحالی بٹی آپ کی خدمت میں حضر ہے آج ہم موجود ہیں یونین کونسل نمبر 22 ڈوک کالا خان کے اندر اور یونین کونسل نمبر 22 ڈوک کالا خان کی ایک بہت اہم یونین کونسل ہے اور یہاں کے عوامی مسائل جو ہمیں پتہ لگے آج ہم ان مسائل کے اوپر پروگرام کرنے کے لئے آئے ہیں ہمارے ساتھ اسلام موجود ہیں یونین کونسل کے وائس چیئرمن اور چیئرمن صاحب جو ہم سے رابطہ کیا گیا لیکن وہ کئی بیماری کا بانہ بنا کر یا دنستہ طور پر وہ نہیں آئے اور وائس چیئرمن سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں عوام میں نمیندہ ہوں اور عوام کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے میں عوام میں آؤں گا اور سوالوں کے جواب دوں گا آپ کو یونین کونسل کی عوام کیا کہتی ہے اور وائس چیئرمن صاحب کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا ترکیتی کام کروائے ہیں اور کس طریقے سے یونین کے معاملات چڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کا نام کیا تھا جی میرا نام راجہ شکیل شبیر ہے میرا نام اور یو سی بائس کا میں وائس چیئرمن ہوں اور میرے والد صاحب صاحب کا اس علاقے کی کونسلر بھی ہیں اور میرے جو آج تقریباً روٹین کے مطابق ہمارے جو کام چال رہی ہیں تقریباً الحمدللہ میں سب سے پہلے تمہیں نور چینلر کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا ہماری واز آکے حکومانے بالا تک پہنچیں گی وزیراعالہ صاحب تک وزیراعظم صاحب کی طرف ہمارے علاقے میں انشاءاللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ 70% کام تقریباً ہم نے کروا چکے ہیں نیف عباسی جو ہمارے صاحب کا امین نہیں ہے اور جو ہمارے امپی اے راجہ نیف صاحب ہیں ان کے وسادت ہم نے کافی آج راول پنڈی کے جو میرے ہے سردان نسیم صاحب انہوں نے بھی ہمیں فانڈ دینا شروع کر دی ہیں اور تقریباً 70% ہمارے کام لگے ہوئے ہیں تقریباً 12-15 ٹیو ویل جو ابھی سوری 12 ٹیو ویل ہم نے لگا چکے ہیں اور ایک ٹیو ویل کے ہمارا رہتا ہے اس کے بعد اللہ کا شکر ہے پانی کا مسائل ہمارے 70% کمپلیٹ ہے اور جو گیس کا ایشو ہے وہ تقریباً 90% ہمارا علاقے میں گیس چھیک ہے 10% وہ علاقہ ایسا ہے جس میں گیس کا تھوڑا اپریشن کا ایشو آ رہا ہے الحمدللہ ہماری وارٹ ان کاموں سے کافی بہتر ہے اور الحمدللہ ہماری جو عوام ہیں ان سے بھی آپ سوال کریں گے آپ کو پتا چل جائے گا یہ میں اپنے موہ سے کیا بولوں گا آپ کو جب ہماری عوام سے سوال کریں گے آپ کو ایک بات کا جواب دیں گے آپ کو پتا چلے گا بھئی واقعی ان لوگوں نے کام کی ہیں کام نہیں کیے اور ہمارا چوبیس گھنڈے یہ زیادہ آفیس ہے یہ پبلک سکریٹ ہم نے بنایا ہویا الحمدللہ چوبیس گھنڈے یہ کھلا رہت ہے کوئی بھی مطلب عوامی مہندہ یہ آپ کوئی شکایت نہیں کرے گا بھئی کہ ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہمارے ساتھ کو یہ ظلم کیا یا کسی قسم کا ہمارے ساتھ ظلم ہوا یہ ہمارے ساتھ نہیں چلے ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اور انشاءاللہ ہمیں عزت کو آگے قائم و دائم رکھیں گے تمام عوامی جتنے بھی لوگ ہیں ہماری طرف سے اگر کسی کو تقلیف ہے تو وہ ہمارے ساتھ سیدھ آگے ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے یا کئی مسئلہ برشانی ہو سکتی ہے تو میں وہ بتائیں انشاءاللہ ہمارے جو مخالف انٹی ہمارے الیکشن لڑے تھے الحمدللہ آج راجہ یونس گروپ تھا ان کا وہ ہمارے ساتھ ہیں پورے طریقے سے میرے ساتھ اطاعت کر کے چلتے ہوئے اندر آئے ہوئے ہیں اور جو ان کے کونسلر ہیں ایک اہدر بھائی ہیں اور ارشد بھائی ہیں چودی شوکر صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آر ریڈی اب ہمارے ساتھ چل رہے ہیں الحمدللہ کسی بھی میرے پاس اگر کسٹریٹ لیٹ آئی تو وہ بھی میں نے ایک ایک کونسلر کو بلا کے دی ہیں اگر میرے پاس کسی گلی کا کام آیا تو میں نے سب کونسلر کو بلا کے گھٹھا کیا بھائی کہ آؤ اپنے اپنے جو مسائل ہیں مجھے بتاؤ تاکہ ہم کام سٹارٹ کر رہے ہیں آپ مسلمل قنون کے ٹکٹ سے الیکٹ ہو کے وائس چیئرمن بنے ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس یونین کونسل کا وائس چیئرمن ہے وائس چیئرمن آپ نے چار سمالا اس طرح میں یونین کونسل کے کیا علاق تھے اور آج کیا علاق ہیں اور آپ کے جو چیئرمن صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کیا گیا تو وہ عوام کے سامنے آنے سے ڈرتے ہیں عوام کے ووٹ سے وہ چیئرمن بنے ہیں اور آپ آگئے ہیں تو اس میں کیوں وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے دلے رہے ہیں کہ آپ میڈیا کا سامنا اور عوام کا سامنا کر رہے ہیں اور چیئرمن چھوک گیا ہے اس کی وجہ کیا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مصرفیت ہو اس وجہ سے وہ پیش نہیں ہوئے یہ آئے نہیں ہیں اصل میں ان کو پچھلے دنوں میں آرڈ اٹیک بھی ہوا تھا پچھلے تقریباً پانچ ساتھ آل دن پہلے کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مصرفیت ہو ویسے تو یہ ہے کہ صبح پانچ بجے وہ اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد وہ عوام میں آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے میڈیا کے سامنے آنے سے وہ ڈر رہے ہوں بات کرنے سے گریز کر رہے ہوں کیپٹان کا اپنے سوچ ہوتی ہے ہر انسان کی ظاہر ہے ہم اگر غلط ہیں تو ہمیں عوام جوتے مارے گی نا اگر ہم ٹھیک ہے تو ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے آکے قیدین کو ریزلٹ دینا ہے آنے والے وقت کا امینے کو ہم نے رپورٹ دینی ہے امپی اے کو دینی ہوگی ظاہر ہے اگر ہمارے اندر کوالٹی ہوگی تو ہمارے صدق لوگ چلیں گے اگر نہیں ہوگی تو ہمارے صدق نہیں چلیں گے لوگ ابھی آپ نے میں ایک دن شارڈ نوٹس میں بتایا تو ہم نے چند لوگوں کو کال کی ہے تو الحمدللہ آپ کے سامنے عوام کا دیکھ لیں جو لوگ کھڑے ہیں ہمارے آپ کے پاس آپ ان سے سوال کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا اور الحمدللہ ہم نون لیگ کے ٹکر سے جیت کے آگے آئے ہیں تو انشاءاللہ عوام کی مانگوں پر پورا ہوتا ہوتا ہی کوشش کر رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ ہم لوگوں کی کاموں کی پوری توجہ دے رہے ہیں تھارٹی پرسنٹ ہماری مسٹیک یہ ہے کہ ہم نے ایک کبینہ بنانی ہے جس کا میں نے کل بھی پرسو بھی تین دن لگا دار میں میٹنگ کر رہا ہوں اپنے بھائی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے میری جانہی صاحب سے بات ہوئی ہے میرے صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں ایک جنرل بارڈی ایک میٹنگ بنانی ہے یونین کونسل کے آر یونین کونسل سطح بھی چھے بلاگ ہیں اور بلاگ کے اندر ایک ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس کے اندر ساتھ سے آٹھ بندیں مشتمل ہوں گرکٹ کا کافی نظام خراب تھا آج اللہ کا شکر ہے کافی بہتری آئی ہوئی ہے سیونٹی پرسنٹ کام ہو چکے ہیں الحمدللہ جو ہمارے پہلے ایم ڈی کے نام تھے آر ڈی وی ایم سی کے اس کے بعد جو دوسرے آئے ہیں ان کو تو لوکل ہونے کے وجہ سے کافی زیادہ ہمارے مسائل اور زیادہ مطلب اللہ کا شکر ختم ہو گئے ہیں اس سے اور جو ہمارے علاقے کے تقریباً ینگ لڑکے ہیں ان کے لئے جوڑا مسئلہ ہے جواب کا وہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزت دے ہمارے بندوں کو جو انیف حباسی کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کہتے ہیں ایم این اے بنائیں تاکہ پہلے وہ ہوتے تھے تو ہم نے تقریباً آٹھ دس بندے کو ہم نے پڑھتی کروایا تھا میرے والد صاحب نے اس علاقے کے تقریباً سیونٹی فائی پرسنل لڑکیوں کو جیز فنڈ دلوایا تھا جس پہ وزیراعظم شوکت عزیز نے بھی انہیں کال کر کے کہا تھا بھئی کہ بھائی صاحب یہ آپ کے پاس کون سا فنڈ آگیا ہے جس سے آپ نے اعلان کر دی ہے تو بھائی صاحب نے کہا جی بس یہ اللہ کی دین ہے جو مجھے دے رہا ہے میں آگے تقسیم کر رہا ہوں انشاءاللہ اور میرے والد صاحب نے سیونٹی فائی بندوں کو یہاں پہ جیز فنڈ لے کے دیا تھا پیکج جیز ہم نام نہیں لینا چاہتے کیونکہ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے خوفیہ طریقے سے ابھی جو کرسنوں کی کرسمس گزری ہے اس دوران بھائی صاحب نے آرز یونین کونسل میں پچاس سے پچھ بن بندوں کو راشن کے تھیلے دی ہیں آٹا گھی پتی چینی وغیرہ یہ چیزیں انہیں تقسیم کی ہیں اور اقلیتیوں کو دی ہیں صرف جب ہمارے مسلم کی عزتی ہے یا کوئی مطلعہ فنکشن ہمارا ہوتا ہے جیسے شادی ہوگی کسی کی مطلب کوئی ہلپ کرنی پڑے تو انہیں کال کرتے ہیں الحمدللہ وہ مارسہ داردان کی کپلیٹ کرنے کے لیے دیار ہوتے ہیں جی ناظرین انہوں نے اپنے بارے میں اور اپنے بزرگوں کے بارے میں بتایا ان کے والد صاحب بھی اس یونین کونسل میں کونسلر رہ چکے ہیں اور کبھی خدمات کی ہیں وہ بزرگ سیاستدان ہیں مسلم علیک نون کے ساتھ ان کا پرانہ تعلق واسطہ ہے اور مارسہ دیس یونین کونسل کے کونسلر بھی مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ وائس چیئرمن صاحب جو باتیں کہا رہے ہیں آیا کہ ٹھیک ہیں آپ یہ اب تھے چیئرمن صاحب نے جو باتیں کی ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم نے ترقیاتی کام کروائے ہیں تو آیا کس میں کتنی صداقت ہے اور کس یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کو انہوں نے کیا کیا پھنڈ لے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سے پہلے میں کوئی نور ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں جو انہوں نے وقت نکال کر ہمارے علاقے کی جو عام لوگوں کی آواز کو جو ہے نا اعلیٰ مقام تک کچھ آنے کی کوشش کی خاص طور پر جہاں تک ہے ہمارے وائس چیئرمن نے جو کی ہے میں ایک آزاد الیکشن لارڈ کے جیت کے آیا ہوں اور میں نے ٹاپ کی اپنی جوسی میں میں اور تین کونسلور تھے ہم نے مسلم لیگ کے ساتھ اطاعت کی ہے مسلم لیگ کی پلیٹ فارم پہ آگئے ہیں اس لیے کہ ہمیں لوگوں کے کام کرانے ہیں جہاں تک چیئرمن اور وائس چیئرمن کا تعلق ہے ہماری ایک کال پہ دونوں آذر ہو جاتے ہیں اور دونوں اس کام جہاں تک یونین کونسلور کا معاملہ وہ حال کر رہے ہیں چیئرمن بھی اور وائس چیئرمن اور جہاں تک جو اوپر کا معاملہ ہے جہاں سکول کا ہمارے علاقے میں سکول نہیں ہے خاص طور پر گیس کا مسئلہ ہے بجلی کی فور کرتاروں کا مسئلہ ہے یہ ان کے بس یونین کونسل سے باہر ہے یہ یونین کونسل کا حال نہیں ہے یونین کونسل کا کام ہے کہ سیوریج بنانا نہ ہے اور گلیے پکی کرنا اور پانی کے نہیں یہ بالکل جو ہیں یونین کونسل کے معاملات جہاں تک ہے وہ علاقے ہیں جو اوپر کے معاملات ہیں گیس کا معاملہ ہو گیا سکول کا معاملہ ہو گیا ڈسپینسری کا معاملہ ہو گیا اور جو بجلی کے معاملات ہیں وہ ابھی ہمارے مکمل طور پر حال نہیں ہو رہے گیا ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں زریعظم سے تک بھی پہنچ گئے ہیں گیس کے معاملے میں انشاءاللہ بہت جل جو وہ معاملہ بھی آل ہو جائے گا تو ان کا کہنا ہے کہ بارہ ٹیوبیل لگائے گئے ہیں مختلف یونین کونسل کے ایرے میں آیا کہ وہ ٹیوبیل کام کر رہے ہیں ان کی کیا ورکنگ پزیشن کیا آپ ایک ازاد امیدوار کے طور پر الیکشن جیت کے آئے ہیں اور آپ نے اگر ان کے ساتھ علاق کی ہے کس وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ علاق کی ہے یہ بھی آپ بتائیں ہم نے اسی وجہ سے کہ ہم تین کونسلور تھے اور پانچ یہ تھے ہمیں جو بھی کام کرانا تھا وہ مسلم لیگ نون کی حکومت کام کر سکتی ہے کہ عوام کے جب بھی کام ہوئے مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی ہے ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ہم جیت کے ازاد سے آئے ہیں ہمیں پتا تھا جو بھی کام ہوگا مسلم لیگ نون کی حکومت کرے گی راجہ انیف صاحب اور انیف باسی صاحب اور وہ ہمارے تمام تر مسائل حل کر رہے ہیں ان کی جو اپنی پارٹی کے ان سے بہتر ہماری بات سن رہے ہیں اور ہمارے کام ہو رہے ہیں جہاں تر ٹوئر لوگوں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ ہمارے پوری یوسی میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے بارہ ٹوئر لگ چکے ہیں اور دو تین اور بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور منظور ہوئے ہیں انشاءاللہ بہت جال وہ تمام یوسی میں نیج لینے پڑ گئیں ہیں تو باقی جو باقی آل گلی اور یہ سیوریج اور یہ نظام کیسا ہے یونکوسر کا جو روڈ پکے ہیں سیوریج کا نظام کیسا ہے سیوریج کا نظام تو کچھ تو گلیاں ہو گئی ہیں کچھ رہ گئی تھی آج سے دو دن تین دن پہلے انیف بازی صاحب خود میرے پاس آگے انہیں نے مجھے بتایا کہ کون کون سی یوسی میں گلیاں رہ گئی ہیں وہ تقریبا میں نے ڈیڑھ کروڑ کی نئے گلیاں دی ہیں وہ پرسوں منظور ہو گئی ہیں انشاءاللہ ایک ماہ کے اندر اندر سیوریج اور جو گلیاں رہ گئی ہیں ان کا کام شروع ہو جائے گا جی ناظرین ان کا کہنا ہے کہ جو یونین کونسل لیول پہ جو معاملات رہ گئے تھے یا جو ترکیاتی کام رہ چکے تھے اس کے اوپر بھی ان کو گرانڈ مل چکی ہے اس کے بھی ایک مہینے کے اندر نہ رہیے وہ بھی کام کپلیٹ کر لیں گے اب یونین کونسل کی عوام کیا کہتی ہے آیا کہ ان کے جو متخب کردہ نمیندے ہیں جو بلدیاتی نظام کے تحت کام کر رہے ہیں جو وائس چیرمن یا چیرمن نظرات ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں عوام کیا رائے دیتی ہے عوامی رائے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تب تک کے لیے ایک شارٹک مرشل بریک کے بعد انچہاللہ ہم دوبارہ حضر ہوں گے اور عوامی رائے کے بارے میں آپ کو بتائیں ویلکم بیک ناظرین آج ہم مجود ہیں یونین کونسل نمبر 22 میں ڈوکالا خان کی یونین کونسل ہے آپ کو وائس چیرمن صاحب کے مقف دکھایا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا ترکیاتی کام کی ہیں ان کے کونسل ذرات بھی ہمارے ساتھ مجود تھے اب ہمارے ساتھ یونین کونسل کے کچھ بزرگ مجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ترکیاتی کام ہوئے ہیں آج تک یونین کونسل میں کون سے ترکیاتی کام ہے جو وائس چیرمن صاحب یا چیرمن صاحب نے کروائیں دیکھیں جناب مطلبہ جو انہوں نے بتایا اپنی زبان سے میں بھی سن رہا تھا آپ نے بھی جناب باتیں سنی جو بھی باتیں انہوں نے بتائی ہیں یہ مکمل طور پر مطلبہ کمپلیٹ ہے جو کچھ انہوں نے ستر پرسانٹ بتایا یا پچھتر پرسانٹ کام بتایا کسی کام تیر ویل کا ہو یا کوئی جناب مطلبہ کسی کی داد کا ہو یہ سارا کام کمپلیٹ ہے یہ عوام ہے یہ دوکالا خان کی عوام ہے یہ راج شکیل کو ہم نے وائس چیرمن چھنا تھا ٹھیک ہے انہوں نے یہ سب کام کمپل کروائے ہیں آگے جو رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے آپ یہ بتائیں کہ سکول ڈسپینسری اور پینے کا سافت پانی کا کیا ہے بلکل جناب مطلبہ ٹیو میں ہمارے دائیں بائے لگے ہوئے ہیں جناب مطلبہ میں جس محلے میں رہتا ہوں جس جگہ پہ رہتا ہوں تو اسی یو سی میں رہتا ہوں جو بائیس ہے یو سی بائی میں رہتا ہوں یہ پار سامنے یہ آدھر زمان کا ایریہ ہے ٹھیک ہے کنسلر آدھر زمان کا ہمارے تقریباً تین ٹیو دائیں بائے لگے ہوئے ہیں ہمیں نہ پانی کی تکلیف ہے نہ گیس کی تکلیف ہے نہ بیجلی کی تکلیف ٹھیک ہے صرف اور تکلیف ہے تو ان بازیگروں سے اجناب ڈرامے بازو بانے سکتے ہیں یہ جو جناب مطلب ہے اس وقت یہ پول بون رہا ہے یہ اسلام آباد اور جناب پھنڈی جو ہے جناب مطلب ہے یہ ایک ہو گیا ہے یہ جناب مطلب ہے پول پر بھی جناب جو مخالف لوگ ہوتے ہیں وہ آکے کہتے ہیں کہ یہ لوار ہے جناب اس نے یہ کھایا ہے اتنا کھایا ہے کیا کھایا ہے یہ لوار ہے اور میں بھی ادھر لوار ہی تھا لیکن اس کا میں نے مالش بھی کیا ہے سمجھ گئے اتنا مالش کیا ہے کہ وہ لوگ چار آدمی تھے وہ بھاگ گیا ہے وہ کشمیر کے تھے یہاں جو کشمیر کا ہو تو سامنے آجائے لیکن وہ کشمیر کے تھے ٹھیک ہے انہوں نے بولا ہے کہ بھائی یہ لوار جو ہے نا یہ وزیریازو یہ لوار ہے اس نے بہت کرپشن کیا اس نے بہت کھایا ہے لیکن وہ میں بھی لوار تھا میرے وہ دوستیں جاننے والے تھے لیکن انہوں نے جب یہ ڈائلائک بولے تو میں نے ان کی مالش کیا ہے اس پول پر آج ہمارے جناب مطلب ہے اس دائیں بھائیں اور اس پنڈے کے ایریے کی جو زمین تھی دو ہزار روپیہ مرلا تھی یہ سامنے فرنٹ پہ جیدھر پول بون رہا ہے آئیوے کے سامنے دائیں بھائیں سامنے پار اور راہ آج اس وقت چھتی لاکھ روپیہ مرلا ہے جو دو ہزار روپیہ مرلا تھی آج کس کو فائدہ کس کو ہوا ہے اس عوام کو ہوا ہے ہمارے جیسے غریب آدمی کی اٹارہ بھی جناب آجناب مطلبہ حسی لگ کا ہے ٹھیک ہے وہ نواز شریف کو تو نہیں ہوا ہے فائدہ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ جنگلہ بس بنا رہے ہیں یہ جس کو میٹرو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے بائی سفر کر رہے ہیں ہماری بینے سفر کر رہے ہیں ہماری مائل سفر کر رہے ہیں کیا وہ ہمارے نہیں ہیں ان کو فائدہ ہے جو صدر سے بیٹھتے ہیں تو پارلی میٹ تک جاتے ہیں چالیس روپیہ میں آتے جاتے ہیں کیا ان کو فائدہ ہے وہ تو ہمیں فائدہ ہے ٹھیک ہے ہمارے 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 جناب اس وقت ستر سال کے بعد جناب مطلبہ یہ صرف اور صرف نواز شریف کے دور میں کام ہوا ہے کسی کے دور اب جبکہ جناب نواز شریف سے پہلے جو زرداری تھا زرداری صاحب نے جناب پورا خاندان وردو کا خدم کیا سمجھئے یہ ٹی وی پہ دیں میڈیا پہ دیں جدور دیں بے شک دیں ہمیں پتہ ہے جبکہ جناب مطلبہ زرداری کو صرف سترہ جناب عدالت نے نکال کے باہر پھینگ دیا ہے وہ ٹیٹ ہے یہ کوئی اصول ہے اور ایک جو کام کرنے والی شخصیت ہے جس کے روح نے لبیک اللہ امہ لبیک کے ہی ہے اسی کو سعودیہ والے بلاتے ہیں تیارہ بیٹھیں یا گھاڑی بیٹھیں وہی جاتا ہے ہر بندہ سعودیہ نہیں جا سکتا ہے نہ مسجد نبی میں جا سکتا ہے یہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے ہیں طہرح القادری سے پوچھیں کہ تم سال کے بعد آ جاتی ہو بھائی ہمیں پیسے دو یا جناب مطلبہ ہمارے بندوں کا ساب کرو یہ بیڑ بکریا تو نہیں یہ تم یہاں آگے انتشار پھلاتے ہو اور جناب مطلبہ بندے مروا مرتے ہیں لوگ اس طرح کی لوگ جو آلا کر بندے لاتے ہیں تو وہ بندے مرتے ہیں وہ زندہ نہیں جاتے ہیں کیونکہ انتشار کرنے والا ہمیشہ مر جاتا ہے سمجھے راظرین ان کا کہنا ہے کہ حکومت اپرے ریول سے بھی اگر معاملات ٹھیک ہوں اور کام کرنے دیا جائے جو ہدھرے اعظم لیول پہ لوگ بیٹھے ہیں تو تب نیچے والے بھی لوگ کام کریں گا یہ آپ جنٹر کورسل 21 میں ہے اور آپ یہاں پہ سابقا کورسل بھی رہ چکے ہیں کہ آپ اپنے وائس چیئرمن اور فرن کے کاموں سے مطمئن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو یہاں پہ آئے اور وہ ہماری وائس کو والا کامتا پچھائیں گے میں دو دفعہ کونسل رہا ہوں جتنا مجھے مدہ مسلم لیگ نواد میں آیا ہے میں پہلا پھر پیپل پارٹی میں رہا تو تقریباً میں نے آدھی زندگی سے زیادہ ہے پیپل پارٹی میں گزاری ہے دس سال سے میں مسلم لیگ میں آیا ہوں جتنا مدہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نواد سے آیا ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے اتنا مدہ کبھی نہیں آیا اور جتنے میں نے کام کرائے کام تو کام چھے ٹو ور میں نے لگا آئے اسے بازی کے اندر پوری یونیون کونسل کے اندر ہار گلی کے اندر میں نے نیا پیپل ڈلوائیا اور ہار کار کے اندر نیا نلکا لگایا پرانے پیپ ختم کر کر آج الحمدللہ کہ ہم ٹو ور چلاتے ہیں تو پانی چھتوں میں لوگوں کی ٹینکیوں بچاتا ہے اور پانی پانی بھی ایسا ہے جو موتیوں کی طرح اسے کوئی بات پر نہیں کر سکتے ہو کہ ایسا پانی ہے تو آج میں صرف ایک ہی بات حالہ کام کو بچاتا ہوں کہ جو یہ لوگ اٹھو رہے بن کے کٹھے ہو رہے ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے اور ان کا کوئی کام نہیں صرف ملک کو یہ تباہ کر رہے ہیں میں یہ عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ساری زندگی تو ہاتھ پھلا کے رکھا آج تم دوسروں پر امران خان تو آپ کے علکے کا ام اے بھی ہے تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آیا ہے کہ آپ نے امران خان کو بھی کبی اس علکے میں دیکھا ہے دیکھو جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ امران خان کو میں نے اپنی بار سے یونین کونسل بھائی سے ساتھ سو پینتیس کی لیٹ پر ارواہ کے پیجھا تھا اور اندر بھی انشاءلوں اس کا ارواہ کو پیجھوں گا جو بھی ہوا ہے اور اس نے آج دن تک جن لوگوں نے اس کا غور دی وہ بتائیں کہ آج امران خان کدھر ہے آج کام کون کر رہا ہے راجہ عنیف عنیف عباسی سب سے زیادہ ہے اگر اس یونین کونسل کی خدمت کی تو انہیف واضی نہیں کی ہے میں انہیف واضی کا اور اس کے قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جات تک زندہ رہوں گا اس کا گیت قیادتا رہوں گا اس کے قلعے پڑھا رہوں گا جی ناظرین جن کا کہنا ہے کہ یہ مسلم لی قنون کے جو قیدین ہیں اور مسلم لی قنون کی جو مبرالپنڈی کی مجودہ قیادت ہے یہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بلدیاتی نظران دیا اور لوگوں کے مسائل حال ہوئے دوسری طرف اس سلکے کی سب سے بڑی امیت یہ ہے کہ عمران خان جو پتری کے انصاف کے چین میں نے وہ اس سلکے سے ہمیں نے بن کے گئے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ رات کے اندیرے میں اگر وہ اس سلکے میں آتے ہوں تو ان کو کسی نے دیکھا ہو شاید دن کی روشنی میں آج تک عمران خان اس سلکے میں نہ آئے نہ عوام کے مسائل کے بارے میں آگا انہوں نے کچھ کیا جسلام علیکم آپ یہ بتائیں جی آپ کی یونین کونسل کے مسائل کے ہیں اور آپ کے جو منتخب نمیندے ہیں چیرمن وائس چیرمن انہوں نے کیا کیا ترکیاتی کام اس نے بہت اچھا کام کیا ہمیں ادھر لئے کریں اشئے ہیں ادھر رہ رہے ہوں بہت اچھا کام کیا ہے اور جو کام تھا جو کسٹمر آتا تھا اس کے پاس بندہ آتا تھا اس کے کام صحیح آسانی سے سنتا تھا اس کے بات بھی اس کا مسئلہ بھی حال کر دیتا تھا ابھی کیا ترکیاتی کام ہے جو رہ گئے ہیں جو ہونے چاہیے ہیں آپ بتا دیں یہ تو مین بات یہ ہے ادھر کے ہم تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جو ادھر کے رہنے والے ہیں اس کو زیادہ اس کے بات کا علم جی سلام علیکم ملکم سلام علیکم آپ تین جی آپ یونین کونسل لیول پہ اپنے منخد نمیندوں کے کام سے کتنے متمہ ہم بہت خوش ہیں ماشاءاللہ ہمارے وائی چیرمن رشکیل صاحب کے والد تھے پہلے رجل شبیل صاحب پہلے وہ ممبر تھے اور غریب بندوں کو انہوں نے بہت ساتھ دیا جو غریب بات ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں بہت ساتھ دیتے ہیں غریب بندوں کا بہت زیادہ اور مون کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور کام بھی ماشاءاللہ بہتری سے ہو رہی ہے جب سے رشکیل صاحب بہت چیرمن بنے ہیں کافی بہتری ہوئی علاقے میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں تو کہا جاتا ہے منشاق بہت زیادہ بکری تھی آگ انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور باقی جرائم کی یہ ماجگات تھی یہ یونین کونسل آگ انہوں نے کافی مسائل کو کنٹرول کیا تو اس بارے میں آپ کیا ہے ہاں ماشاءاللہ پولیس والوں سے بہت مل کے یہ کام کر رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں کافی کنٹرول کر رہے ہیں گلی گلی میں پولیس والے گھوم رہے ہیں تو ماشاءاللہ کافی کنٹرول کر رہے ہیں بہتری آئی ہے کافی بہتری آئی ماشاءاللہ باقی جو ترکیاتی کام ہے وہ کس طرح کے ہو رہے ہیں سکول ڈسپینسری گیس سیوری یہ ساری چیزیں سولتیات موجود ہیں ہاں موجود ہیں ڈسپینسری یہ نزدی کی بنائی ہوئے ہیں شفیر صاحب نے بنوائی ہے جب پہلے میں بڑھے ہوئے تھے اور اب بھی کوشی کرے روڑ کا مطلب جتنا بھی انگرانہ کوشی ہے گلیوں نالیوں کا اچھا کام ہو مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام کی خدمت ہو بہت ماشاءاللہ اچھا کام کار رہے ہیں اسلام علیکم آپ بھی یونین کونسل بائیس کے رہنے والے آپ تائیں کہ آپ کے جو بائیس چیرمین یا چیرمین صاحب ہیں ان کے کاموں سے آپ کتنے مطمئن ہیں جی ہنڈرڈ پرسنٹ جی مطمئن ہیں پہلے جب یہاں چار سال پہلے جو حکومت تھی زرداری صاحب کی اس میں تو اتنے کام نہیں ہوئے لیکن جب سے یہ نون لی کی حکومت آئی ہے کافی کام ہوئے ہیں پانی کا نظام بہتر ہوئے ہیں پہلے وہ سیوریج کا نظام اور پانی کی لائنے اکٹھی آ رہی تھیں جس کی وجہ سے پانی گندہ آتا تھا گھر میں لیکن اب بھی کافی کام ٹھیک ہوگئے ہیں نئی لائنے ڈلوائی ہیں ہمارے جو وائس چیرمن اشکیل صاحب انہوں نے پانی بھی گھروں میں ساف ستھ آ رہے اور کافی ترکیاتی کام ہوئے ہیں ڈسپینسری بھی بنی ہے حالانکہ جیتے یہاں سے ایم این ایجر تھے وہ امران خان تھے لیکن وہ ایک دفعہ بھی ادھر نہیں آئے اور حنیف عباسی صاحب یہ سارے کام ہیں وہ ہی کروارے ہیں تو ہے اور جو بلدیاتی نظام نون لکھ دوارہ بال کے آپ اسے مطمئن ہیں جی مطمئن ہیں اور جو جیتا ہے عمران حن وہ بس یہ عوام ہے جو یوت ہے انہوں نے دے دیا ووٹ لیکن جنہوں نے ووٹ دیا وہ بھی پچھتا رہے ہیں کیونکہ ایک دن نہیں کہ وہ آئے ہوں یونین کونسل میں حالانکہ حنیف عباسی یہاں سے سیلیکٹ بھی نہیں ہوئے لیکن وہ کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہوتی بھی آپ کو بتاتے آگے عوام کا موقف ہے یہ آگے جا کے جانتے ہیں یہ بلدیاتی نظام کے تحت جو کام ہو رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں میرا بلدیاتی نظام پر لکھاتی کہ لیکن ادھر بڑھو کا خیال نہیں ہے میمبر کا چھرمین کا میمبر کا مثال سارا لوگوں کا بڑھا لوگ پاتے والے لوگ نہیں اس کے کام لکھ خیال نہیں رکھو چھر ای میمبر چھرمین اینی پکار ایسی ہے چھر بڑھا لوگ پاتے والے لوگ سارا اواز ایک پاتے کا بات نہیں سارا پاتے چھر مثال کانون پاکستان کا اندر نواز شریف کا مثال پاتے چل چلنے والا بس توڑے باقی ہے چار پنج مہین لیکن ای لوگوں کا خیال نہیں کر چھر ای بیچار اوٹ حرید مثال چھرمین اوٹ حرید جیت گیا لیکن کانون سنر مطلب یوت والا ایسے کسان والا جیت گیا لیکن ای لوگوں کا خیال نہیں ہے چھر ای جیت گیا مثال کانون 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 باز باز چھرمین الحمد اللہ ایدر لیکن شکیل بغیر پاتے کا میں بات کرو چھر ای شکیل ایسے لوگ چھر مثال حاندانی لوگ ایدر کام مام توڑا سے کریں باز باز چھرمین گل کریں تم چھرمین کا مثال امداد کرو پاتے سارا لوگ آپ یہ بتائیں جو ترکیاتی کام ہو رہے ہیں آپ یہاں پہ کاروبار بھی کریں اس بارے بتائیں کہ آپ ان کے ترکیاتی کام مطمئن ہیں پورا پاتے کا پاتے لوگوں کا بڑا لوگوں کا چھرمین ہم لوکل بات کارے وائس چھرمین کی چھرمین کے کام سے مطمئن ہیں وائس چھرمین یہ ناظرین ان کا کہنا ہے کہ یہ وائس چھرمین اور چھرمین صاحب کے کام سے مطمئن ہے ترکیاتی کام ہو رہے ہیں اور کافی بہتری آئی ہے شارٹ کمرشل بریک کے بعد ہم باقی عوام کیا کہتی اس کی کیا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آگا کریں گے عزام آیا کہ اپنی حالت میں بھال کیا گیا ہے کہ نہیں جی سلام علیکم آپ یونین کوئنسل نمبر 22 میں رہتے ہیں جی سلام آپ یہ تائیں کہ یونین کوئنسل 22 کے کیا مسائل تھے اور کیا کام ہوئے ہیں جو آپ سے مطمئن ہیں یہ سلام جو ہمارے شکیل بھائی یہ نون لے کے یہ بہت اچھے ہیں یہ جس وقت ان کو کال کریں اسی وقت آجاتے ہیں اور پانی کا سارا سنسلہ کر اپنا صحیح کیا ہوئی تر سارا کام ٹھیک ہے جس وقت اگر رات کو 12 بجے کال کریں یہ اٹھ کے آجاتے ہیں سب پینے کا ساف پانی اس کی کی بھائی سارا مجود ہے بلکل ہے کام ہے جو بلدیاتی نظام بالونے کے بعد ضروری تھا یہ سب ٹھیک ہی جا رہے بھائی ادھر موسیقی کام کرنا جی لوگ کی می باس اپنی می باس سارا رسول اللہ لوگ رسول اللہ رسول رسول اللہ رسول اللہ جو کرنا اپنی ڈیوٹی کرنا دو ٹیم جی ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنی ڈیوٹی بڑی امانداری سے کرتے ہیں دو ٹیم یہ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور ڈیوٹی کوئی نہیں پوچھتا لیکن ان لوگوں نے ان کو بھی روزگار مہیا کیا آگے عوام کیا کہتی ہے یہ عوامی مسائل کے بارے میں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور وائس چیئرمن صاحب کو بھی دوبارہ تکلیف دیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان کی عوام جس کی عوام اپنے چیئرمن یا وائس چیئرمن سے مطمئن پائی گئی ہے اور کافی زیادہ درگیاتی کام ہوئے ہیں اس کے بارے میں وائس چیئرمن بھی موقف لیں گے اور باقی عوام سے بھی پوچھنے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور جو انہوں نے بات کی تھے پورے کی ہیں کے نہیں کی جو وائس چیئرمن صاحب نے بات کی اپنی یونی کانسل ٹویٹی ٹو سے کچھ انہوں نے پورے کر دیا اور کچھ انہوں نے شروع کروائے جو جلد یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے کون سے کام ہے جو رہ گئے سر میرے خیال میں پانی کا مسئلہ تھا وہ بھی وائس چیئرمن صاحب نے آل کروا دیا اور دو گلیاں تھی دو دن پہلے انہوں نے سٹارٹ کی ہیں انشاءاللہ جل دی ہمیں امید ہے اور ہم مطمئن ہیں وائس چیئرمن راج موشکیل سے کہ وہ بہترین کام کرائیں گے ہمیں آپ تائیں جی آپ اپنے علاقے میں ترکیاتی کام جو رہے ہیں جو رہے گئے ان کے بارے میں بتائیں اور آپ اپنے علاقے میں کیا چاہتے ہیں کہ کون سو ترکیاتی کام جو رہے گئے ہونے چاہئے دیکھیں جی الحمدلللہ یہ اللہ پاک راجہ شبیر صاحب کو زندگی دے انہوں نے علاقے میں بہت کام کروائے ہیں اب ان کا بیٹا ہے راجہ شکیل وہ بھی علاقے کے لئے بہت اچھا ہے تو بقایا جو بھی کام آرام آرام سے ہو رہے ہیں کام کروار رہے ہیں یہ اپنے علاقے میں جیسے بھی کروار رہے ہیں یہ کچھ بازی صاحب کی ہے بازی صاحب ہمارے علاقے میں بہت بارے میں جو رہے گئے اس کے بارے میں دیکھیں جی مین کام تھا یہ پانی کا ٹیو ویل راجہ شبیر صاحب نے لگوا دی ہیں جو بھی کام ہے لاکے کا نالی کا گلی کا ہے وہ بھی آرام آرام سے کروار رہے ہیں جہاں پہ بھی ان کا آرٹ ڈال رہے ہیں یہ ناظرین کا کہنا ہے کہ علاقے میں جو ترکیاتی کام ہو رہے ہیں اسے علاقے کی عوام خوش ہیں اور کچھ معاملات ہیں چھوٹے موٹے مسائل ہیں کبرستان اور دو کام معاملات ہیں وہ رہے گئے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک اور شہری مجود ہیں آپ نائے جی آپ اپنے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے کام سے مطمئن ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکوم سے ترکیاتی کام ہے جو رہ گئے ہیں جو ہونے چاہی ہیں اب یہاں بہت مسئلہ ہے ایک تو یہ ہماری گلیوں کا روڈوں کا تاروں کا مسئلہ ہے اس کے بعد کچھ گلیاں رہتی ہیں کچھ زندہ آپ کیا کہتے ہیں کہ راجشکیل جیسے بندوں کو آگے آنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے انشاءاللہ میں تو کہتا ان کو ایم این کا لیکشن لڑنا چاہیے ایسے چیئرمین کے میں ضرور دے ہمیں اور بھی یوسی بھائی میں دیکھتے ہیں چیئرمین کیسے ہیں یہ چیئرمین کہ انہیں جو ترکیتی کام تھوڑے بوتے رہ گئے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کس فائز کو حال کریں گے راجشکیل صاحب کیا کہتے ہیں ان کا مقب بھی آپ کو بتاتی جی ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہے یونین کونسل نمبر 22 کے وائس چیئرمین راجشکیل صاحب آگے پہلے آپ نے مقب جانا اور اس کے بعد عوام کی کیا رائے تھی یہ بھی ہم نے آپ کو دخائی کچھ اکہ دکا معاملات ہیں کچھ ترتیب سے چلیں تو کم سے کم ہمارا دس سال اور چل سکتے ہیں کیونکہ ہماری جگہ ایسی ہے کرین بیل میں قبرستان ملا ہوا ہے تقریبا شکریال ہو گیا ساتھ کبھا ہو گیا لوگ پر آچہ ہو گیا تمام لوگ وہاں سے جنازے لے کے در آتے ہیں ہم اکثر ہو کہتے ہیں بھئی آپ ہمارے ساتھ کافریٹ کریں ہمیں جگہ دے دیں ہم کہتے ہیں جس کے نصیب میں ہو کہ اس کو ملنی چاہیے ہم نے تو نہیں کسی ہمارے پاس اللہ شکریہ جو بھی آیا کوئی پرچی نہیں ہے بغیر پرچی کہ لوگوں کو جازت دیتے ہیں بھئی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے جس کو نصیب ہو گی جس جو ملنی چاہیے یہ تو نہیں ہمارے زید لگا لیں بھئی ہمارا لاکہ ہے ہمارے پاس پچھلے دنوں میں کرسٹو کا واقعہ ہوا تھا بس جل گئی تھی جس کے بہتر بندے جل گئے تھے اس میں ہمارے تقریباً میرا خیال ستنہ تاریخ میری سٹریٹ لیٹ آ رہی تقریباً ایک سو پچھتر جس میں چالیس لاکھ کا فان کا ہمارے جو میر ہیں انہوں نے اس کے علاوہ بھائی صاحب نے بھی چالیس لیٹیں اور دینی ہیں یہ بیس تاریخ تاریخ انشاءاللہ یہ اندھریں ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں ہر گلی ہر محلے میں روشنی نظر آئے گی تقریباً تھوڑے بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پہ لیٹے نہیں پہنجی اور جو تاریخ کا ایشو ہے اس میں تقریباً زیادہ جو گلیاں تھیں تصویریں میں پکچر بنا آگے وہ میں ایک سو وارس اپ کر دی ہیں انشاءاللہ انہوں نے کہا تھے تیس سے مہنے سے پہلے ہم کوئی کمپلیٹ کر دے دیں گے جو باقی ترکیاتی کام رہ گئے جو آپ نے آگے ذکر کیا تھا کچھ ترکیاتی کام آغاز کی ہے کچھ گلیاں کچھی ہیں کچھ نیف عباسی صاحب وراج نیف سے مد نظر آکھ ہم اس کو کمپلیٹ کریں انشاءاللہ جی نادرین آج ہم مجود تھے یونین کونسل نمبر 22 میں وائس چیئرمن صاحب ہمارے صاحب مجود ہیں چیئرمن صاحب کسی وجہ سے نہیں آسکے ہم نے رابطہ بھی کیا کہ وہ آئیں عوامی مسائل کے اوپر بات چیت کریں لیکن وہ نہیں آیا وائس چیئرمن صاحب ہمارے ساتھ مجود تھے انہوں نے پورے پروگرام میں ہمیں بوری یونین کونسل وزٹ کروائی اور عوامی کیا رائے تھی یہ بھی آپ کو بتائی انشاءاللہ پروگرام پنڈی ٹوڈے میں ہم آپ عوامی رائے کے بارے میں بتاتے رہیں گے کہ عوام کے مسائل کس طریقے سے حال ہوں گے اور پنڈی کی عوام کو کیا مسائل در پیش ہے تب